راجہ بشارت وزیر قانون پنجاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن میں سمیتا ہوں کہ جو آج ایک عملی طور پر مظہرہ دیکھنے میں آیا وہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی قابل مضمت اس حوالے سے ہے بلخصوص کہ کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں چاہے حالات کچھ بھی ہوں لیکن اسپتالوں پر کبھی اس قسم کا خاملہ نہیں کیا گیا اسپتالوں میں ڈاکٹرز تو اپنی جگہ پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن جو وہاں پر مریض زیر علاج تھے ان کے علاج میں جس طرح رکاوٹیں ڈالی گئیں جس طرح ان پر تشدد کیا گیا مریضوں کے لوائکین پر جس طرح تشدد کیا گیا میں سمیتا ہوں کہ وہ ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے حکومت پنجاب سے فوری طور پر اس کی ریپورٹ طلب کی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیراعظم پنجاب جو ہے وہ آج سرکاری مصروفیت کے سلسلے میں اسلامباد تھے لیکن جب ان کو اس واقعہ کی اطلاع ملی وہ بھی فوری طور پر واپس تشریف لائے اور انہوں نے ایٹ کلب پہ بھی چند لمحے پہلے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے سب سے پہلی بات جو ہے وزیراعظم صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس واقعہ کی دو پہلوں ہیں ایک کرمنل پروسیڈنج جو ہیں وہ قانون اور قائدے کے مطابق وہ کاروائی ہونی ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک انکوری کا حکم دیا ہے تاکہ ان اسباب کو سامنے لائے جا سکے کہ جو سبب بنے اس تمام حادثے کا اس کے علاوہ جو ہاسپٹل میں نقصان ہوا وہاں پہ مریضوں کے غرصہ جو ہیں ان کی گاڑیوں کا نقصان ہوا ڈاکٹرز کی گاڑیوں کا نقصان ہوا چیف منسٹر صاحب نے اس کے مطلب بھی ہیلتھ منسٹر صاحب کو یہ فرمایا ہے کہ وہ اس تمام نقصان کی اسیسمنٹ کر کے تو وہ بتائیں گی اور انشاءاللہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن لوگوں نے یہ ہائی ہینڈڈنس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ہائی ہینڈڈنس کہ جس کی کسی بھی معذب معاشرے میں مثال نہیں ملتی یہ گمٹ کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پلس پوائنٹ اس سب کچھ میں یہ ہے کہ کچھ آپ حضرات کے تعاون سے کچھ لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن ہوئی ویڈیوز کے ذریعے کچھ ہمارے جو کیمراز لگے ہوئے ہیں واپس سیکیورٹی کیمراز ان کے حوالے سے کچھ لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن ہوئی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور ڈاکٹر صاحبان کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو لوگ اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں جن کی ایڈنٹیفکیشن وہی ہے ان کے خلاف برپور کروائی کی جائے گی یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف برپور جو ہے کروائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں آج چیف منسل صاحب نے حکم دیا ہے کہ بکلا حضرات جو اس واقعہ میں ملوث ہوئے ان کے خلاف دوسرے لوگ جو جن کی نشاندہی ویڈیوز کے ذریعے ہوئی ہیں ان کے خلاف کروائی اور اس تمام صورتحال سے ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک ہائی ہنڈڈنیس کا کلچر یہ پروان چڑھنا شروع ہوا ہے اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے میں یہاں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تالہ گورنمنٹ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے ریایت نہیں کرے گی بیسیت ایک طبقہ ڈاکٹر صاحبان کی عزت ہمارے دل میں موجود ہے بیسیت ایک طبقہ وکلا صاحبان کی عزت ہمارے دل میں موجود ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس طبقے کی معاشرے میں ایک مقام ہو اور اس کے پیشے کے خوالے سے لوگ عزت کرتے ہیں اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دے گورنمنٹ اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دے گی انشاءاللہ دو سطحوں پر انکواری ہو رہی ہے ایک پولیس کے معاملات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کوئی اگر کوتہی کمی پولیس کی طرف سے لاؤ انفورسمنٹ میں ہوئی اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو پہلے یہ چونکہ نومبر سے سستہ چل رہا تھا کچھ اس میں لوگوں نے پراپر اپروپریٹ سرکلز کو اعتماد میں نہیں لیا اور نہ ہی کچھ ڈویلپنٹ سے اگاہ کیا اس کی الہدہ انکواری ہو رہی ہے اور چیف منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا ہے یہ ان کا پیغام ہے کہ انشاءاللہ کانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو کسی طور نہیں بخشا جائے گا اور سخت سے سخت ترین کروائی کی جائے گی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیونکہ آج ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ وہاں پر موقع پر موجود تھی ہمارے انفارمیشن منسٹر فیاضل حسن چوہان صاحب موقع پر موجود تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں لیکن ان دونوں حضرات کی وہاں پر موجود گی اس بات کا ثبوت ہے کہ گورنمنٹ نے حد تلوسہ کوشش یہ کی کہ ہم نے اپنے آپ کو صورتحال سے علیدہ نہیں رکھا گورنمنٹ وہاں بنفس نفیس موجود تھی اور تمام حالات کو جو ہے جوہان صاحب نے بھی ہینڈل کیا اور ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ذاتی طور پر موجود تھی وہ معاملات کو دیکھ رہی تھی اور میں سمیت ہوں کہ اگر یہ ہماری دونوں محضر شخصیات وہاں پر نہ ہوتی تو شاید اس سے زیادہ نقصان ہوتا سو اب میں آپ کے طرح سے یہ وکلس حیبان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ریسٹرینج شو کریں یہ نہیں کہ مزید میں سمیت ہوں جو کچھ ان کی طرف سے ہوا ہے اس پہ اگر انہیں تھوڑا سا احساس اگر وہ اس بات کا کر لیں کہ ان کے طرف سے غلط ہوا تو کوئی ان کی عزت میں کمی نہیں آئے گی نمبر ایک نمبر دو ڈاکٹر صاحبان سے میں آپ کے طرح سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہسپیٹلز ایمرجنسیز جو ہیں ان کو کھلا رکھنا چاہیے کیونکہ میں سمیتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کا قطع طور پر کوئی قصور نہیں وہ وہاں پر علاج کیلئے جاتے ہیں یا جو علاج کیلئے وہاں پر ایڈمیٹ تھے ان لوگوں کا قطع طور پر کوئی قصور نہیں سو کسی کی ہائی انڈڈنیس کا نقصان ان بے بنا شہریوں کو ہو ان معصوم شہریوں کو جن کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی سو دونوں طبقات سے میری یہ گزارش ہے کہ ریسٹرین شو کریں گمٹ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی روح ریایت نہیں کی جائے گی اور برپور کروائی کی جائے گی اب میں شعظ اللہ حسن چوہان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد محترمہ ہیلس مینسٹر صاحب آباد کریں گی تو میں سمیتا ہوں کہ میں نے ابتدائی طور پر یہی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی